دو میڈھک رہتے تھے ایک کوئے میں دونوں آپس میں کافی کھیلتے تھے مستی کرتے تھے ان کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں تھا نہ انہیں دنیا داری کا پتہ تھا کہ دنیا دار یہ ہوتی گیا ہے نہ کبھی اس کے بھی سیمائیں انہوں نے سوچا تھا نہ ان کو اس سے کوئی مطلب تھا ساتھ نمستی کرنا اسے میں کھیلنا اور یہ سمجھنہ کی ہماری دنیا یہی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنہ کی دنیا صرف اتنی بڑی ہے کیونکہ وہ کبھی اس کوئے سے باہر گئے نہیں تھے اور نہ ہی کبھی جانے کا پریاسی کیا کیونکہ ان کو کوئی مطلب نہیں تھا کچھ جندگی اچھی خاصی چل رہی تھی کسی سے لینا دینا نہیں تھا کہی پہ آنا جانا نہیں تھا اس لئے ان کی جندگی بہت اچھی چل رہی تھی ان کو کسی بھی بات کی چندہ نہیں تھی اسے میں کھانا پینے رہنا مستی کھانا یعنی سارا کچھ آرام سے چل رہا تھا اچانک ایک دن ہوتا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے گھٹنا گھڑ جاتی ہے جس وجہ سے وہ کافی زیادہ آشچے چکت میں آ جاتی ہیں اب وہ گھٹنا کے گھٹی ہے اچانک ایک دن کوئے میں ایک بالٹی آتی ہے اس کوئے میں اس کا ایک ساتھی اس بالٹی میں آ جاتا ہے اور جب وہ بالٹی میں آتا ہے تو اسے اوپر کھینج لیا جاتا ہے جب وہ اوپر آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بالٹی میں ایک میٹھک بھی آ گیا تو اسے باہر نکال دیا جاتا ہے اب جب وہ باہر نکلتا ہے تو جب باہر آتا ہے دھوپ دیکھتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے بہت آج سے چکت ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے میں نے تو آج تک سائد یہ دیکھا ہی نہیں تھا نہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ ہم کوئے سے کبھی باہر نکلیں گے اور باہر نکلنے کے بعد دنیا یہ اور بھی بڑی ہے یہاں پر لوگ ہیں جانور ہیں اور دھوپ بھی ہے یعنی یہاں پر جتنا ہم نے آج تک کبھی جس کی کلپنا نہیں کی تھی اسے کہیں زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں اسے کہیں زیادہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو جب یہ سب بات وہ سوچتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں تھوڑا اور آگے چلوں اور ٹہلوں اور دیکھوں یہاں پہ کیا گیا ہے وہ اور آگے جاتا ہے تو اسے پیڑ پرکرتی کی دی ہوئی خوبصورت نہ جارے کیا نہیں کافی کچھ دیکھتا ہے اتنا دیکھ کے وہ یہی سوچتا ہے کہ جس کی ہم نے آج تک کلپنا نہیں کی تھی سائد اسے کہیں زیادہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں ایک ایسا بھی دن آئے گا کہ ہم باہر نکلیں گے اور لوگوں سے ملیں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے ہم لوگوں کو دیکھیں گے سائد یہ سب کبھی سوچا نہیں تھا کیونکہ ان کی ایک چھوٹی سوچ تھی کہ دنیا سے فیسی کونے کے برابر ہے اور اس سے نہ زیادہ ہے نہ اس سے بڑی ہے نہ اس سے کم ہے کیونکہ ان کی زندگی اسی میں بیتیت ہونی تھی وہ تو اچانک کسی وجہ سے وہ باہر نکل آئے تو ان کی مانسکتہ جو تھی وہ صحیح اسی کونوں کو لے کر تھی کیونکہ ان کا اس کونوں کے علامہ کسی اور چیز سے لینا دینا نہیں تھا سائد وہ اگر اس بالٹک وجہ سے باہر بھی نہ آتے اب بالٹک کسی نے کھینچی سائد اس کی وجہ سے وہ باہر نہ آتا سائد وہ اسی کونوں میں مر جاتے مگر ان کی مانسکتہ وہ نہ ختم ہوتی کہ اس کونوں کے علامہ اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے ہم دونوں ہی ہیں رہی تھی اور چھوٹی سوچ کے ساتھ ان کی ایک اور دکتے ہوتی ہیں کہتے نہیں ہے کہ کچھ دکتے اور بھی ہوتی ہیں جن کو ہمیشہ understand کرنا ہی پڑتا ہے تو لوگوں کو کیا ہے نہ کہ لوگ وہی سکسد نہیں ہو پاتے ہیں آج کے لگ جن کے مند میں چھوٹی سوچ ہے جو لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے باہر جانا نہیں چاہتے سنگھرس کرنا نہیں چاہتے گھر میں پڑے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ بھی باہر نکلیے لوگوں سے ملیے لوگ آپ کو جانے گے آپ لوگوں نہیں کریں کہ ساعت آپ سکسج تک نہیں پہنچ سکتے ہمیں اگر کسی چیز لڑنا ہے تو پہلے اس کی چھمتا کو آکنا ہوگا اور چھمتا آکنے کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا اس کے بارے میں پتا کرنا ہوگا اگر ہمیں کوئی بھی سکسج لینی ہے تو بینہ اس کے بارے میں ہم پوری طرح سے پتا کیے ہوئے اس چیز کو نہیں پاسکتے ہیں اور لڑنے کا مجھا تب ہی آتا ہے میرے دوست جب دسمن کے بھی طاقت کا اندازہ ہو ہمیں نہیں تو اگر اس کے طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے ساعت ہم اپنی جنگی میں اور بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ جب اس کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کے بارے ہمیں کچھ پتا ہی نہیں یعنی کہ آپ جو بھی سکسج جیون میں کرنا چاہتے ہیں سوچنا چاہتے ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے ہی آپ سوچ رہے ہیں میں ایسا نہیں ایسا کر دوں گا تو ایسا نہیں ہے جب آپ دنیا میں باہر نکلو گے تو ساعت آپ سے ایک سے ایک بڑھ کے آپ کے سامنے ایدھا آئیں تو ان سے نپڑنے کے لئے آپ کو بہت کڑی محنت کرنی پڑے گی تو وہ محنت گھر میں رہ کے نہیں ہو سکتے اس کے لئے باہر نکلنا پڑے گا لوگوں سے ملنا پڑے گا بہت کچھ سیکھنا پڑے گا اگر ایک چھوٹی سی سوچ لے کہ چلو کہ دنیا یہی میری گھر ہے دنیا صرف اتنے ہی بڑی ہے میرے گاؤں کے برابر ہیں دنیا صرف ایسے ہی لوگ ہیں جو میرے گاؤں میں جو میرے گھر میں ہیں میرے آس پاس میں نہیں اسے اور بہت سے لوگ ہیں جن کے کی سائد ان کو آپ کے آپ کو بھی ان کی کلپنا تک نہیں ہے تو میرا کہنے کا مطلب اس ویڈیو میں صرف یہ ہی تھا کہ میڑھک کی طرح آپ اپنی سوچ کو چھوٹی مت کریے تھوڑا آپ انسان ہیں سمجھدار بنیے جب تک آپ آگے کو جائیں گے نہیں سائد آپ کو آگے کا اور راستہ دکھے گا نہیں جب آپ آگے کو جائیں گے تب ہی آپ کو آگے کا جو صاف راستہ ہے وہ دکھے گا نہیں تو اگر آپ وہی سے سوچو گے کہ ہم چاروں طرف کا راستہ دیکھ لیں سائد آپ کو نجات نہیں آئے گا تو میڑھک کنمت بنیے آپ انسان ہو انسان بنیے اگر انسان بنو گے اور انسان جیسا سوچو گے کہ ہمیں آگے چل کے ایک اچھا انسان بننا ہے آگے چل کے ہمیں کئی لوگوں سے بیوہار بنانا ہے آگے چل کے ہمیں اچھا نام کمانا ہے پیسہ کمانا ہے عجت کمانی سورت کمانی تو اس کے لئے دنیا میں آپ کو اترنا پڑے گا اور جبرجیست لڑائی لڑنا پڑے گا اور جو اس لڑائی کو جیت گیا سائد وہی سکسج ہو جاتا ہے جو اس لڑائی سے ہار گیا وہ کبھی سکسج نہیں ہو پاتا ہے بیڈیو کیسے لئے کرن باک سمجھا کے جرور بتائیے گا